بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورز خان صاحب نے قوم کے نام ایک انتہائی اہم پیغام جاری کیا اور اس پیغام کو پاکستان کے میڈیا نے کسی طرح بھی ریپورٹ نہیں کیا خان صاحب کے ٹوٹر ایکاؤنٹ سے جاری پیغام میں کہا گیا کہ ہماری پولیس کے سپاہیوں اور فوجی جوانوں کو جس انداز میں نشانہ بنایا جارہا ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک چیز ہے چونکہ ہم روز مرہ بنیادوں پر انہیں اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خفیہ ایجنسیاں دہشت گردوں کی بجائے تحریک انصاف کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں سیاسی کارکنان سوشل میڈیا ورکرز کو اغوا کیا جا رہا ہے ایجنسیوں کو ججز کو دھمگانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سرگودہ جج کے خط سے ثابت ہوتا ہے کہ دباؤ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس وقت جاری ہے متاخلت ہو رہی ہے اور وہ متاخلت جس کا ذکر چھ ججز نے کیا آج بھی یہ متاخلت جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ اجتماعی سزا بلکل ایسی ہے جیسے بھارت کشمیر میں کر رہا ہے غیر یقینی کی کیفیت بڑھ رہی ہے اور ملک مزید انتشار کی جانب بڑھ رہا ہے قانون کی حکمرانی کی ادم موجودگی سے معیشت براہراس متاثر ہو رہی ہے سپریم کورٹ سے التماس ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی گزارشات اور تاثرات کی روشنی میں اس معاملے کو دیکھیں اور آئے ایس آئے اور مقتدرہ کی متاخلت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے جو اس سے نظام انصاف میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ آخری کوشش ہوگی کہ آپ بچا لیں اس عدلیہ کے نظام کو جس پر پاکستان کی عوام کا شاید ابھی بھی بھروسہ ہے اور اگر یہ بھروسہ ٹوٹ گیا تو پھر ان عدالتوں میں انصاف کے لیے ویورس کوئی نہیں جائے گا خان صاحب نے جو اگلی چیز کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک عدلیہ کاروائی نہیں کرے گی معیشت ایسے ہی رہے گی عمران خان کی باتیں کتنی حقیقت پر سندانہ ہیں ویورس اس کی ایک مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ایک جائزہ آئی ایم ایف بات کرتا ہے جی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی رائے لیتا ہے حالیہ جبر کی ویعہ سے محمد بن سلمان کا دورہ تیسری بار ملتوی ہوا ایسے ہی ہوئے نا اور وہ کیا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سعودی عرب کے جناب پاکستان کے اندر معیشت کو ٹھیک کریں اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان کی سیاست کو ٹھیک کیا جائے ڈینٹنگ پینٹنگ کی ضرورت ہے سیاست کو اور شباز شریف صاحب نے جتنے بھی دورے کیا چلیں مان لیتے ہیں کہ سرکار آپ سرمایہ کاری کے لیے گئے تھے اور یہی آپ نے کہا اپنے بیان کے اندر لیکن قوم کو یہ ضرور بتا دی کہ کتنے عرب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی اور وہ خیرات نہیں تھی یہ بھی بات آپ کی مان لی لیکن یہ ضرور بتایا جائے آپ نے چین میں پانچ دن کا دورہ کیا ایک شہر کے ڈپٹی میر نے شباز شریف صاحب کا استقبال کیا لیکن عطا تارڑ صاحب یہ بتانے سے قاسد ہیں کہ کتنے عرب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی چین کی طرف سے پھر شباز شریف صاحب متحدہ عرب امراض گئے وہاں سے ڈالر کے صرف وعدہ آئے اس سے پہلے بھی یہ وعدہ کیے گئے لیکن ڈالر نہیں آئے لوگ آئے یہ گئے لیکن ڈالر کبھی بھی نہیں آئے صرف وفات کی زد میں اب صبح ایک دوسرے کے خلاف ہیں جی سندھ کے اندر جو حلات ہیں اور پھر کے پی جس کے وسائل اور جس کی بجلی پورے ملک تک جاتی ہے اور آپ اس کے ساتھ ایک ستیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے لوگ خود شباز شریف صاحب کا گربان پکڑے ہیں ان کی کابینہ کے گربان لوگوں کا پکڑا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ کی منظوری ہے یہ کیسے ہو گئی اور بجٹ کی منظوری کے لیے اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو بدلے میں ہمیں آپ کیا دیں گے اور ہم آپ کو کیا دیں گے یعنی یہ ویلنگ ڈیلنگ کا سلسلہ جاری ہے شباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے جی کہ ان کو خود بھی بجٹ معاملات کا نہیں پتا اور ان سے بھی منظوری جوہے وہ نہیں لی گئی یہ منظوری کہیں اور ہوئی محمد اور انگزیب صاحب پھر کوئی دوری شہریت لے کر پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے جس طرح اس سے پہلے باقی ٹیکنوکیٹس نے یہ کیا ملکی عوام پھر سیاستدانوں کو کوسے گی اور نون لیگ اس میں سب سے آگے ہوگی اب یہ بجٹ کے جو بھیانک اثار ہیں جی یہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں نیپٹا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں پانچ روپے بہتر پیسے فی یونٹ اضافی کے منظوری دے دی ہے جون اور جولائی کے بلوں میں اضافی بوجھ پاکستان کی عوام پر پڑے گا اور پھر لوگ کہاں ہوں گے لوگ سڑکوں پر ہوں گے یا زمین پر ہوں گے سڑکوں پر ہوں گے یا پھر ہسپتالوں میں ہوں گے چونکہ اتنے بل جب آپ کو بھیجے جائیں گے تو پھر پاکستان کی عوام کا سڑکوں پر نکلنا جو ہے وہ ٹھہر گیا میں بیورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عمران خان کو رہا کرو آٹھ کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا یہ نعرہ تھا ان تمام کارکنان کا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فرم سے اسلامباد پریس ٹپ کے باہر عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کیا ہے اور پتہ یہ چلا جی کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی جساں ہمیشہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی وہ بہن جاتی ہے ایک بار پھر پولیس پہنچی ہے احتجاج ہوا لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسلامباد کے صدر آمیر مغل سمیت آٹھ افراد کو حراست میں لے لیا گیا اور پولیس کے تین ایس پیز اس وقت جب یہ واقعہ ہوا موقع پر موجود تھے لیکن اسلامباد میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اگر آپ ایک تقابلی جائزہ لینے جی اسلامباد کے حالات کا اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے وہ علاقے جہاں پر ڈاکو راج ہے یعنی کچھے کے علاقے اگر آپ کمپیر کریں تو پولیس اور فورسز آپ کو ناکام نظر آئیں گی کانون نافذ کرنے والے اطارے آپ کو ناکام نظر آئیں گے کیوں ان کی پوری کی پوری توجہ پاکستان تحریک انصاف کو دمانے پر لگی ہوئی ہے اسلامباد میں جی گزشتہ سال کے مقابلے میں تیس فیصد جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہوا ہے اور سرعام لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان سے موبائل فون چھینے جا رہے ہیں لیکن پولیس کے تین ایس پیز جو کام کر رہے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن میں مصروف تھے اور پنجاب کی حالت جی کچھ ایسی ہی ہے اور پنجاب میں جرائم کی شرعہ میں تیس فیصد اضافہ ہوا دوہزار تئیس میں پنجاب میں دس لاکھ تین تیس ہزار گزشتہ سال سات لاکھ آٹھ ہزار مقدمات درج ہوئے لیکن آئی جی پنجاب صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے وہ مقدمات بڑھنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ ہم نے مقدمات درج کرنے کا طریقہ آسان کر دیا اس لیے زیادہ مقدمات درج ہو رہے ہیں اور اس کا جنم کی شرعہ بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کی پنجاب میں جی کوئی ریلی ہو کوئی ورکرز کنونشن ہو کوئی چھوٹی سی بیٹھک ہو کوئی جلسہ ہو کوئی الیکشن کمپین ہو اگر آپ نے کاغذاتیں اپنے نامزدگی بھی جمع کروانے ہو تو پولیس وہاں پر پہنچ جاتی ہے ان کو پتا چل جاتا ہے لیکن چوروں ڈاکووں کے ٹھکانوں کا ان لوگوں کو پتا نہیں چل رہا میں آپ کو خبر ویورز یہ بھی دے دوں کہ باکستان طریقہ انصاف اور حکومت کے جو رابطے ہیں کیا بحال ہوں گے اس کا میں آپ کو جواب دوں گا اور پھر مولانا کی ملاقاتوں کا ایک مکمل احوال اطلاعات یہ ہیں جی کہ اپوزیشن اتحاد نے حکومتی اتحادی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کی آئے محمود اچکزئی کی سربراہی میں وفت پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیوم سے رابطہ کرے گا اسد کیسر نے محمود اچکزئی سے ملاقات میں مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کا یہ کہا کہ جو ہدایت آئی ہے جی اس پر عمل کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں یہ تیہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی مسلمی قنون اور ایم کیوم سے رابطہ ہوگا اچکزئی مذاکرات کے لیے اتحاد میں سے ایک نمائندہ شامل کریں گے اتحاد سے مراد اپوزیشن اتحاد ہے جی اچکزئی پاکستان طریقہ انصاف سے مشاورت کے بعد مولانا فضل رحمان کو اعتماد میں لیں گے اور عید کے بعد فضل رحمان اور اچکزئی کی ایک ادھائی اہم ملاقات بھی متوقع ہوئے جی اور پھر شباز مولانا ملاقات بھی جو ہوئی ہے اس پر کیا تیہ پایا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ایو آئی کے رہنما کامران مرتضی صاحب کے مطابق شباز شریف نے مولانا فضل رحمان کو سیاسی معاملات کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی پیشش کی ہے لیکن فضل رحمان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمیٹی مٹی ڈالنے کا ایک بہترین طریقہ ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کیونکہ نون لیگ ہو یا کوئی اور جماعت بھی ہو جب کوئی معاملہ آپ نے حل نہ کرنا ہونا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کمیٹی بنا دی جائے اور کمیٹی اپنی فائنڈنگز جو ہے وہ کرتا دھرتا لوگوں کے سامنے رکھے گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ نے جو اتحاد ہے وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن خبر ویورز یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریکین صاحب پارلیمنٹینز کے قریب جا رہی ہے اور کے پی کے اندر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا یہ وہی محمود خان صاحب ہیں جو کچھ روز پہلی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر آپ پاکستان کی اسٹیبیشنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں میں بیورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ محسن نکوی صاحب اور فضل رحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پہلے شباز شریف اور فضل رحمان کی کل ملاقات ہوئی پھر رات محسن نکوی صاحب اور مولانا کے درمیان ملاقات ہوئی اس سے پہلے بھی محسن نکوی مولانا سے ملاقات کر چکے ہیں اور اطلاع تھی کہ نکوی صاحب نے مولانا کو چیئرمن پی آئی سی کا عہدہ لینے کہا یعنی آفر کروائے گئی اور مولانا نے اس وقت جو تھا انکار کر دیا چونکہ اس سے پہلے مولانا کو صدر بننے کے لیے خواب دکھائے گئے وہ صدر نہیں بن سکے مولانا سے کراؤڈ رینٹ پر لیا گیا انہیں پی ڈی ایم کا سربرہ بنایا گیا لانگ مارچ اور سپرین کورٹ پر چڑھائی بے مولانا کو استعمال کیا گیا جب الیکشن نتائج آئے تو ساری کی ساری کھیر نون لیگ اور پاکستان بیپلز پارٹی نے کھا لی ایم کیو میں بینیفیشریز تھی اور مولانا کی نرازگی کی دوسری بڑی وجہ افغانستان کا دورہ ہے مولانا افغانستان امن کا پیغام لے کر گئے مولانا نے کہا کہ حکومت کے مرضی سے ہم جا رہے ہیں وہاں پر اہم ملاقاتیں ہوں گی افغان طالبان کے امیر سے ملاقات کی اور پھر حکومت نے کہا کہ مولانا کو ہم نے نہیں بھیجا یہ خود گئے ہماری اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے دفعہ خارجہ کجی کے بیان سامنے آیا اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ مولانا اپنے طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمارا اس بات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے دوسری طرف بیورز روف حسن صاحب جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ ارمان خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ تین پارٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو پہلے یہ ایتھارٹی لے کر آئیں یعنی آپ کو ایتھارٹی کس سے لینی ہے بڑے صاحب سے اور بڑے صاحب آپ کو کنٹرول اس وقت کر رہے ہیں اسی لیے روف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں برس اس سے پہلے شعیب شاہین نے جیل سے باہر آ کر یہ کہا کہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ پاکستان کے مشورے پر عمران خان نے محمود خان اچزائی کو مذاکرات کا اختیار دیا بنیادی طور پر مذاکرات مشروط ہو سکتے ہیں یعنی عمران خان نے بھی کل جیل میں یہ کہا کہ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی نہ کی جائے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے جب فیصلے اوپر سے آئیں یعنی بڑے صاحب بڑے فیصلے کریں گے تو پھر ان سے مذاکرات کا کیا فائدہ ہے یعنی اگر اداروں کے مداخلت بند ہوتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات بھی کرے گی اور مدان عمل میں بھی آئے گی اگرز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ لہورہ ایکور نے حتی کے عزت قانون پر ابل درامن سے روک دیا ہے اور جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں کی جارہی ہیں وہیں پر اس قانون کے ذریعے تحریک انصاف اور صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی تیاری کی جارہی تھی اب خبر یہی ہے جی کہ لہورہ ایکور کے جسس امجد رفیق نے حتی کے عزت ایکٹ کے خلاف لاہور پریس کلپ کے صدر ارشد انصاری سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی درخواست گزاروں کے وقلہ نے موقف اپنایا کہ قانون کی موجودگی میں دوسرا قانون نہیں آسکتا پیمرہ کی موجودگی میں دوسرا قانون نہیں بن سکتا پیمرہ کوئی چینلز اور بیڈیا کے خلاف قانون کاروائی کا اختیار ہے صحافی زمداری سے ریپورٹنگ کرتے ہیں استعدادہ ہے کہ اب اس کے اندر ڈیٹ ڈال دی گئی ہے اور دیکھنا ہی ہوگا کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ عدالت جو ہے وہ لیتی ہے ایویرز یہ آج کا ہمارا شو تھا اپنے کمیٹس ضرور بھیجیے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے اجازت دیجئے اللہ نکمان